بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سروت ولیم ہے خدا کرے آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش باش رہیں اللہ کی امان میں آپ لوگ رہیں میرے پاس تین بڑی عام خبریں ہیں ان میں سے دو خبروں کا تعلق براہ راست پنجاب حکومت سے ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسلم لیگ نون سے ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں بڑی خبروں کا تعلق شریف خاندال سے متعلق ہے یہ اتنی بڑی خبریں ہیں کہ جس کے اوپر پردہ ڈالنے کوشش کی جا رہی ہے اور پردہ بھی اس قسم کا ڈالنے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان خبروں کو میڈیا پہ نہیں آنے دیا گیا ان دونوں خبروں کو ان دونوں خبروں کے اوپر بات نہیں ہونے دی گئی ایک خبر ہے وہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہے اس لیے بھی کچھ زیادہ تحلکہ مچا ہوا ہے اور دوسری جو خبر ہے اس کو دبا لیا گیا یہ خبر وہی لوگ جانتے ہیں جو اس قرب سے گزر رہے ہیں اور اس کا تعلق براہ راست مریب نواز کی حکومت یا پنجاب حکومت سے یہ دونوں خبریں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہو کیا رہا ہے لہور میں کیا ہو رہا ہے اور انفرک شریف خاندان کر کیا رہا ہے یہ بڑی عام تفصیلات میرے پاس ہیں اور یاد رہے کہ ان خبروں کو اخباروں کی زینت بھی ایک ایسے حصے پر بنایا گیا جہاں پر عمومی طور پر لوگ جا کر خبر نہیں پڑتے اس لیے یہ خبریں اہم ہیں یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو جلسہ ہے کراچی کا جلسہ وہ ہونا تو ہے اب لیکن اس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے تاریخ تبدیلی کے اوپر کچھ تنقیدی معاملات ہیں کچھ بات ہیں وہ ہم کریں گے کہ جب آپ کے پاس اجازت ہی نہیں ہوتی تو عوام کے اندر اس بیانیے کو کیوں بیچا جاتا ہے یا کیوں لے کر آیا جاتا ہے کہ جی فلانی تاریخ کو ہم جلسہ کریں گے آپ کے پاس کسی بھی چیز کی کنفرمیشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ووٹر بدل ہے مایوس ہے اور کنفیوز بھی ہو رہا ہے تو براہ کرم یہ جو تاریخیں بدل جاتی ہیں ان تاریخوں کے اوپر اگر پہلے سے ورک آؤٹ کر لیا جائے انتظامیہ کے ساتھ مل کے تو میرا خیال ہے کہ یہ کنفیوین پیدا نہیں ہوگی کراچی جلسے کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کتنا بڑا بریک تھو ہو سکتا ہے یا پبلک کو نکالنے میں کتنی بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے پاکستان تاریخ انصاف کو شروع ان خبروں سے کرتے ہیں جن کو اخباروں کی زینت ایک ایسے حصے میں بنایا گیا ہے جہاں پر عمومی طور پر لوگ جا کے اخبار پڑھنے والے لوگ بھی جا کر خبریں نہیں پڑھتے یہ دو رو بڑی عام خبریں پہلی خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹی عید سے پہلے ایدی دی گئی تھی اور یہ ایدی شہباز حکومت کی طرف سے دی گئی تھی شہباز شریف صاحب نے وزیراعظم آفیس کے چند ملازمین کو ایڈوانس کے طور پر جو ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ایدی کے طور پر ایک دو یا تین نہیں بلکہ چار چار اضافی تنخواہیں دے دی تھی یہ ایدی دی گئی تھی وزیراعظم آفیس کے افسران کو جو وہاں پر ملازمین کام کرتے ہیں اس کے علاوہ چوبیس ارب روپے کی گرانٹ بھی منظور کی دی تھی تو اس کے اوپر بڑا شروع ہوگا ہوا بڑا اس کے اوپر ایک ہنگامہ مچا کہ ایک طرف تو پاکستان بتا رہا ہے ایک طرف تو شہباز حکومت بتا رہی ہے کہ ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور کل ہمارا جو مزیر خزانہ ہے وہ اسیمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہے کہ جی عوام کو ٹیکس دینا چاہیے کیونکہ ہمارا ٹیکس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو عوام کے ٹیکس کے ساتھ ان فیکٹ ہو کیا رہا ہے عوام کے ٹیکس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے عوام کو کچھ نہیں ہے مگر جو اپنے ذاتی ملازم ہیں ان کو عیدی کے نام پر وہ کہتے رہے کہ بادشاہ اپنی اشرفیاں بانٹنے لگ جاتا ہے یا کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو اپنی اشرفیاں نہیں بانتے عوام سے زور زبردستی سے نچوڑ کے جو اشرفیاں کٹھی کرتے ہیں وہ اپنے ذاتی ملازمین کے اندر تقسیم کر دی جاتی ہیں شہباز حکومت نے چار تنخواہیں دی اور چوبیس سرب روپے کی گرانٹ جو تھی وہ منظور کی گئی اب مسئلہ یہ آیا ہے یہ تب بھی شہباز رانہ نے اس قبر کو بریک کیا تھا اب بھی شہباز رانہ نے اس کی اپ ڈیٹ دی اور یہ ایک ایسی اپ ڈیٹ ہے جس کو ہر طریقے سے چھپا لیا گیا ہے سامنے نہیں آنے دیا گیا معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جن سے ہم کشکول لے کے جن کے سامنے کھڑے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ سودا ہمارے بھی اس کشکول میں ڈالا جائے تو آئی ایم ایف کو جب یہ خبر ملی ہے اس وقت کے شہباز حکومت نے یہ سارا کیا ہے تو آئی ایم ایف نے صرف ان سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کو یہ جو چار چار تنخواہیں چار تنخواہیں اگر سرکاری ملازم کی یا آپ وزیراعظم آفیس کے ملازم کی کر دیتے ہیں تو کم سے کم ایک ملازم کے حصے میں پندرہ سے بیس لاکھ روپیہ ہے جو اس کو دیا گیا یہ میں آپ کو منی میں میک اماؤنٹ بتا رہی ہوں ایدی کے نام پر پندرہ لاکھ سے بیس لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے عوام کے ٹیکسپیئرز کے پیسے سے دوسرے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہمیں ذرائع آمدن بتائیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ شاہ خرچی کی یا دوسری الفاظ میں یہ عیاشی کی یا اور بھی آسان الفاظ میں یہ جو عللے تللے کی ہے شہباز حکمت نے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ایک طرف آپ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں لیکن ہمیں صرف شہباز حکمت سے ہی پوچھنا ہے کہ آپ وہ ذرائع ہمارے ساتھ شیئر کر لیجئے جن ذرائع سے آپ کو یہ آمدن وصول ہوئی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شہباز حکمت جو ہیں وہ گئی ہے فس اور شہباز حکمت کے فسنے میں جو ہمارے ایک نئے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب صاحب ہیں وہ بھی گئے ہیں فس اب شہباز حکمت اگر تو اس فیصلے کو ریورس کرتی ہے یعنی وہ جو ایدی دی اگر اس کو واپس لیا جاتا ہے یا اس فیصلے کو کسی بھی درکے سے ریورس کیا جاتا ہے تو اس وقت جو کیابنٹ کے اندر ایک ہوا چل رہی ہے یا کیابنٹ کے اندر جو ایک سوٹ چل رہی ہے ان کے مطابق شہباز حکمت کی یہ توہین ہوگی اور یہ بڑا ان کے لیے بڑا بیزتی کا مقام ہوگا کہ اگر وہ اپنا کیا وہ فیصلہ واپس لے لیں میں اس کے اگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں آپ کو یاد ہے کہ جون دوہزار تیس کے اندر بجٹ پیش ہونا تھا اور اس بجٹ کے اوپر بڑے شدید قسم کے تحفظات تھے آئی ایم ایف کو جس کے بعد آئی ایم ایف کے کہنے پر یا ان کی ایمہ پر اس بجٹ کے اندر جو ہیں وہ تبدیلیاں کی گئی تھی اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بھی اگزامپل دی دیتی ہو اگزامپل یہ ہے جب ہمارا کیاٹیکر سیٹ اپ تھا جس میں انوارالہ کاکر صاحب نے پبلک کے لیے کچھ اناؤنسمنٹس کی تھی اس اناؤنسمنٹس میں بجلی کی بلو میں معافی بھی شامل تھی اور کچھ اس قسم کے ریلیو شامل تھے تو آئی ایم ایف تب بھی کھڑا ہو گیا تھا اور آئی ایم ایف نے یہ بات کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ وہ ذرائع شیئر کر لیں گے آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آئے گا یہ سبسیڈیز آپ لوگ کہاں سے دیں گے یا عوام کو آپ ریلیف کس طرح سے دیں گے تو اس کے بعد کاکڑ حکومت بھی اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی تھی بگر اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز حکومت جو ہے یا ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ یہ سمجھتے کہ ہماری بے عزتی ہے کہ ہر بار ہمیں ایک فیصلہ لیں ہر بار اپنی ورزی سے کام کریں اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہمیں ان فیصلوں کو ریورس کرنا پڑے لیکن اگر شہباز حکومت یہ فیصلہ ریورس نہیں کرتی تو اس کے نتائج پر کسے بھکت نہ ہوں گے عوام کو بھی بھکت نہیں ہوں گے آٹومیٹکلی اور شہباز حکومت تو اس کو بھکتے گی تو اب وزیراعظم جو ہے وہ دو کشتیوں کے اندر سوار ہیں اور دو کشتیوں کا سوار ہمیں پتہ ہے ہمیشہ ڈوب جاتا ہے اب آ جاتے ہیں دوسری خبر دوسری عام خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تقرر و تبادلیں ہوئے ہیں اور اس وقت جو ڈی پیو سرگودہ تھے محمد فیصل صاحب ڈی پیو سرگودہ جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے لہور میں بینگا ڈی آئی جی آپریشنز لہور اب ڈی آئی جی آپریشنز لہور جب پہلے دن ٹرانسفر ہو کر لہور آئے تو ان کو سلامی کس طرح سے ملی اب ان کو سلامی دینے والے کون تھے سلامی دینے والے ان کو ڈاکو تھے اور ڈاکووں نے تین سو توپوں کی سلامی دیا اب حیران کن طور پہ ہم اگر بات کرتے جی اکیس توپوں کی سلامی سنایا ہے اس کے بعد تو کوئی الفاظ نہیں ہم نے سنے مگر ڈاکووں نے ڈی آئی جی آپریشنز لہور کو شہر کے اندر داخل ہوتے ہی تین سو وارداتوں کا تحفہ دیا اب سوچئے لہور جیسا ایک شہر جس کے اندر ایک ہی دن میں تین سو وارداتیں ہو جانا اور یہ وہ وارداتیں ہیں جو آن ریکرڈ ہیں آف دی ریکرڈ کتنی وارداتیں ہوئی ہیں اس کا اندازہ آپ کو میرے ان جملوں سے ہو گیا ہوگا اس میں بادامی باق شامل ہے اچرا ہے چونگ ہے شادمان ہے اس میں موسٹلی وہ ایریاز ہیں جن کو ہم پوش ایریہ تصور کرتے ہیں اس کے علاوہ اندروں لہور کے اندر ڈکیٹیوں کی وارداتیں ہیں اور اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ شہری سے موٹر سائیکل ہی بس چھینی ہے کہیں پہ موٹر سائیکل چھینی ہے گھروں میں اندر ڈاکہ ڈالا گیا ہے لاکھوں روپے کی نقضی ہے زیورات کے معاملات ہیں اور موبائل فون سنیچنگ کے ایشیوز ہیں تین سو وارداتیں پہلے ہی دن دی آئی جی آفریشنز روہور کے آتے ہوئے ہوئے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈاکو دیدہ دلیر کیوں ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولیس فورس جو ہے وہ ایک فورس کا رول کم پلے کرتی ہے اور ذاتی ملازموں کا رول زیادہ پلے کرتی ہے جب آپ پوری پولیس فورس کو صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پروٹوکول کے لیے یا پھر ان کو پولٹی سائز کر دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے تو نہ صرف عمام کا اعتبار ان سے اٹھ جاتا ہے بلکہ اس قسم کے جو جرائم ہیں وہ بہت زیادہ پنپتے ہیں میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمارے سامنے کراچی کی مثالیں بہت زیادہ دی جاتی کہ کراچی میں جرائم دیکھئے کتنا ہے یا سن میں جرائم کی ریشو کتنی ہے اور سن کے اندر اس قسم کے واقعات کتنے زیادہ ہیں جب ہم بات کر دیتے ہیں تو ہم اپنا گرے بان نہیں جھانکتے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کل تک ہم کراچی یا سن کے اوپر کر رہے تھے آج ہم خود اس مسئلے کا شکار ہیں اور ذرا سوچئے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر تین سو وارداتیں ایک دن کے اندر ہو رہی ہیں تو ان فیکٹ لاہور شہر کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جرائم کا گڑ بن چکا ہے یہاں پر ہر دوسرے روز بلکہ ہر روز ہر گھنٹے کے بعد ایسی وارداتیں رونما ہوتی ہیں جن کے اوپر کنٹرول کرنا بظاہر مشکل لگ رہا ہے اور باقی سارا پروٹوکول کے لیے استعمال ہوتا ہے انتقامی کاروائیوں کے لیے پولیس فورس کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا بہت ساری پبلک کے اندر ایک ایسی رائے ہے کہ اگر ہم لوٹ گئے ہیں تو پولیس سٹیشن جانے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کر لی جائے کیونکہ پولیس سٹیشن جا کے بھی ہم نے لوٹنا ہی ہوتا ہے وہاں پر بھی آج کل یہ معاملہ چل رہے ہیں کہ یہ فلانی پارٹی کا آدمی ہے ان کا وونڈ بینک فلانی پارٹی کے لیے تھا تو اس کا کام نہیں ہونا چاہیے پولیس فورس اس قسم کے رول پلے کر رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اسمان انور صاحب ہے انہوں نے ایک پروجیکٹ ہے تحفظ منزل غالباً میں کل یہ بھی خبر پار رہی تھی کہ انہوں نے اس کا پروجیکٹ کا جو ہے وہ اناؤگریشن غالباً کی ہے تحفظ منزل یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے یتیم بے سہارا جو بچے ہیں جو بیوائیں ہیں خواتین ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو عمران خان صاحب نے متعارف کرائے تھے آپ کو یاد ہے خان صاحب نے پناہ گاہیں متعارف کرائی تھی اور یہ کسی ایک شہر یا صوبے کے لیے نہیں تھی یہ پورے پاکستان میں خاص طور پر جہاں پر یہ ریشو بہت زیادہ تھی خواتین کی بزرگ حضرات کی بچوں کی تو ان لوگوں کے لیے پناہ گاہوں کا تصور لے کی آئے تھے جب پیڈیا حکومت نے پیڈی ایم حکومت نے حلہ بولا تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی اوپر اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھے تو اس وقت ان پناہ گاہوں کو لنگر خانوں کو بند کر دیا گیا تھا ختم کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے سیکرو ایسے افراد تھے جو ہمیں سڑکوں پر سوتے ہوئے نظر آرے تھے بے سہارا بچے نظر آرے تھے بڑی بے سہارا خواتین ہمیں نظر آرے تھے جن کا کوئی آسرہ نہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو آج جب عمران خان کے پروجیکٹ چوری کر کر کے لگ رہے ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ خان کے انتقام کا نشانہ عوام کو بنایا گیا ہے خان سے جو ایک عداوت تھی اس کا نشانہ براہ راست عوام بنی آپ کس مو سے اس قسم کے پروجیکٹس کو لانچ کر رہے ہیں جب عمران خان نے لانچ کیے تھے تو اس کو ڈکوصلے بازی اس کو ڈرامے بازی اور اس کو وقت کا زیا اور اس کو سستی شہرت کے نام دیا گئے تھے آج اسی سستی شہرت میں خود کو لپیٹ کی یا سستی شہرت کا وہی کمبل لپیٹ کے پنجام حکومت بھی بہت بڑے بڑے ایسے پروجیکٹ ہے جو عمران خان سے منصوب کیا جاتے تھے ان کو لانچ کر رہی ہے اب آتے ایک آخری خبر وہ آخری خبر یہ ہے کہ کل رات یہ خبر ہمارے سامنے آئی کہ کراچی جلسہ جو ہے اس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے ان فیکٹ یہ تاریخ پاکستان تاریخ انصاف نے تبدیل نہیں کی انتظامیہ نے اس تاریخ کو جلسے کی اجازت ہی نہیں دی کراچی میں غالباً انتیس سپریل کا جلسہ تھا اس کی اجازت نہیں دی جس کی وجہ سے تاریخ پانچ مئی کر دی گئی اب میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ پانچ مئی کی تاریخ کا جو اعلان ہے اس میں بھی انتظامیہ کی رضا مندی شامل نہیں ہے آپ اگریسیف بہیوئر ضرور شو کیجئے آپ کا مندیٹ شوری ہوا ہے آپ پبلک کے لیے ضرور بات کیجئے کیونکہ پبلک اس وقت امران خان صاحب کے ساتھ ہے مسئلہ یہ ہے کہ پبلک کو موجودہ پی ٹھے آئی کی لیڈرشپ نے اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جلسے کی اوپر دو تاریخیں آ رہی ہوتی ہیں ایک تاریخ ملتی ہے پھر دو دن بعد وہ پتا چلتا ہے کہ وہاں اجازت نہیں تھی انتظامیہ سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا یا انتظامیہ اگری نہیں ہوئی مگر ان لوگوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی یہ وہ جو جلدی کام ہوتا ہے نا جلدی کام شیطان کا یہ ہمیشہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے جب مرضی ہی انتظامیہ کی چلنی ہے تو انتظامیہ کی مرضی سے مشاورت سے ایک تاریخ کا تائین کار لینا چاہیے انتظامیہ انکار کرتی ہے پھر عدالتوں سے رجوع کیا جاتا ہے وہ سارا وقت ضائع ہوتا ہے باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کارڈر میٹنز کرنی ہیں فکلا کنونشنز کرنے ہیں ورکرز کنونشن کرنے ہیں جلسے جلوسوں کے اوپر ضرور زور دینا چاہیے مگر ایک تاریخ کے ساتھ جب آپ دس تاریخیں دیں گے تو آپ کا ووٹر دس بار کنفیوز ہونے کے بعد کبھی بھی آپ کے جلسے جلوس یا آپ کی ریلی کو کامیاب کرنے کے لیے نہیں نکلے گا یہ کہتو دیا ہے پاکستان تاریخ انصاف نہیں کہ وہ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں مگر تحریک کی حکمت عملی کیا ہے یہ شاید پی ٹی آئی والوں کو نہیں بتا یہ عوام کو کیا بتائیں گے یہ پی ٹی آئی والوں کو خود نہیں بتا کہ تحریک جس کا آغاز ہو رہا ہے اس کی سٹریٹیجی کیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا کیا صرف اناؤنسمنٹس کر دینا کافی ہے یا ایک پورا پلان پبلک کے ساتھ شیئر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس تحریک کو کس طرح سے کاویاب کرتی ہے عبید ہے کاویاب ہو جانی چاہیے خدا سے دعا بھی ہے کیونکہ کروڑوں کی عوام کا منڈیٹ شوری ہوا ہے مگر اس تحریک کا پلان کیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے نو من نوز مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے تو دعا